موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْكُمْ تُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر ہو وہ ذو عسرت عسرت والا یا تنگی والا صاحب عسرت ہو فَنَاظِرَتُنْ پھر مولت دے دینی چاہیے الٰ مئی سرہ خوشحالی تک وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ تم صدقہ کر دو خیر لکم یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَغَرْتُمْ عِلْمْ رَكْتَيْهُونَ سورہ باقرہ کی آیت نمبر دو سو اسی ہے اور گزشتہ درس کے اختتام پر ہم سب نے یہ جانا کہ یہاں پہ اللہ کریم نے جو مالی معاملات ہیں اور باہمی اجتماعی خیرخائی اور کفالت کا نظام ہے اس کی نشاندہی فرمائی ہے گویا صرف انفاق فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو رہی یہ بات بہت تفصیل سے گزشتہ درس میں ہمارے سامنے آئی کہ بات یہاں پہ صرف انفاق فی سبیل اللہ کی نہیں ہے کیا آپ جہاد میں خرچ کریں کیا اللہ کے دین کی اشاعت کے لئے خرچ کریں یا جتنے بھی امور ہو سکتے ہیں جن کو فی سبیل اللہ میں شامل کیا جاتا ہے یہ فی سبیل اللہ کا وہ پہلو نہیں ہے بلکہ یہاں پہ فی سبیل اللہ کا وہ پہلو بیان ہو رہا ہے جس کا تعلق اجتماعی کفالت کے نظام کے ساتھ ہے باہمی خیرخائی کے نظام کے ساتھ اور یہاں جب ہم باہمی خیرخائی کی بات کرتے ہیں اور معاشرتی طور پر باہمی لیندین کے اچھے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں جو سودی نظام ہے اور اسلام کا جو معاشر نظام ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے اور بود المشریقین نظر آتا ہے کہ جب آپ سود پر معاملہ کریں گے ربا پر معاملہ کریں گے جس کی بہت زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ گزشتہ آیات کے اندر اللہ کریم نے ایک قطع حکم ارشاد فرما دیا کہ اگر تم پھر بھی باقی سود نہیں چھوڑتے اور اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو فَادَنُ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اور جو کہا جا رہا ہے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہر قسم کا سود چھوڑ دو اور جس طرح کہ پہلے یہ بات ہو چکی کہ شراب بھی بہت عربوں کے اندر مقبول تھی اور عربوں کے معاشرے کے اندر ان کی معاشرت کے اندر رچی بسیوی تھی اسی طرح سود بھی ان کے معاشرے کے اندر رچہ بسا ہوا تھا خاص طور پر مدینہ کے معاشرے کے اندر جہاں پہ یہود نے ایک ایسا معاشی جال بچھا دیا تھا اور جس کے اندر سود کے علاوہ کوئی معاملہ عام طور پر نہیں ہوتا تھا لہٰذا ان دونوں معاملات کو جیسے شراب کے بارے میں اللہ کریم نے تدریج کا اصول بلہوز رکھا ہے اور اس کو ایک ہی دفعہ میں ختم نہیں کیا بلکہ ایک دفعہ ایسا حکم دیا جو لوگ کانشس ہو جائیں اس کے بارے میں اور پھر دوسری دفعہ اس کے بارے میں حکم دیا پھر تیسری دفعہ حکم دیا تو تیسرے حکم میں جا کے قطعی اس کی ممانعت اور حرمت کی بات آئی اسی طرح سود کی حرمت کے بارے میں بھی اللہ کریم نے تدریج کا اصول بلہوز رکھا ہے اور سب سے پہلے یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابتدائی آیات وہ ہیں جو اللہ کریم نے سورہ روم کی آیت نمبر انتالیس مثال کے طور پر جس کا ذکر میں نے گزشتہ درس میں بھی کیا تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم دیتے ہو سود پر اور تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے گا وہ اللہ کے ہاں بڑھتا نہیں ہے تم سمجھتے ہو کہ بڑھتا ہے اور پورے سودی نظام کی جو بنیاد ہے وہ مال کی بڑھتری پر ہے سرمائے کی بڑھتری پر ہے لہٰذا جب سرمائے کی بڑھتری بنیاد ہے اور اس کے بارے میں اللہ کریم بالکل واضح رشاد فرما رہے ہیں فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وہ تمہاری خام خیالی ہے کہ وہ بڑھتا ہے اور جو نتیجہ سامنے آتا ہے کہ سودی نظام کبھی بھی کسی قوم کو فائدہ نہیں دے سکتا وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا وَمَا آتَئِتُم مِنْ زَكَاطِن یہ اس کے اپوزٹ جو نظام ہے وہ کیا ہے وَمَا آتَئِتُم مِنْ زَكَاطِن تم زکاة میں دیتے ہو تم اپنا مال پاک کرنے کے لیے دیتے ہو تم صدقہ خیرات میں دیتے ہو اور اس سے چاہتے کیا ہو مال اور سرمائے کی بڑھتری نہیں چاہتے بلکہ کیا چاہتے ہو تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ جو پرافٹ آپ لینا چاہتے ہو جو اصل نفع مقصود ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو فرمایا فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُدْعَفُونَ یہی لوگ ہیں جن کے اصل میں مال بڑھتے ہیں اور جن کے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہی لوگ ہیں جو گویا دیتے ہیں اب ہمارے پاس دو نظام حائی معیشت بلکل اپوزٹ ہمارے پاس سامنے آگئے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے نظام ایک دینے کا نظام ہے ایک لینے کا نظام ہے ایک منافع حاصل کرنے کا نظام ہے اور دوسرا ہر صورت میں لوگوں کو دینے کا نظام ہے لہٰذا سودی معیشت پہ چاہے تجارتی قرضہ دیا جائے گا چاہے دوسرا قرضہ دیا جائے گا چاہے ربا چاہے اس میں جو ظاہری جنس بجنس جب تبادلہ ہو رہا ہو تو اس میں اگر کوئی بڑھتری لی جائے گی جس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے یا پھر مدت کے عفض سود لیا جائے گا جس میں ربا نسیہ کہا جاتا ہے ہر صورت میں لینا اور اپنے سرمایے کو بڑھانا اور اضافہ کرنا یہی اس میں مقصود ہوتا ہے اور کوئی بات اس میں مقصود نہیں ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف انفاقی معیشت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں اور جو اللہ دیتا رہتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں خرچ کیوں کرتے ہیں تو ریدونہ وجہ اللہ وہ اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں اب ایک طرف انفاقی معیشت ہے اور ایک طرف قصبی معیشت ہے کہ ہر صورت میں کمانا ہے اب نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ قصبی معیشت کو اپنا لیتے ہیں تو پھر جس وقت آپ کی یہ رقم رک جاتی ہے وہ بڑھوتری جو سرمایے میں اضافہ جو مقصد ہوتا ہے کسی بھی ٹرانزیکشن کا وہ ٹرانزیکشن کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہوتا کسی وقت بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ٹرانزیکشن کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اس سود کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے لہٰذا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور دوسرا حکم آیا تھا میں نے ارز کیا پہلا تدریجی حکم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ روم کے اندر اور دوسرا تدریجی حکم آگئے سورہ آل عمران کے اندر یہ تم جو بڑھا چاہا کر سود کھاتے ہو اور سود در سود بناتے ہو یہ نہ کیا کرو اگر تمہیں ایمان ہے تو یہ نہ کیا کرو سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تیس یہ دوسرا تدریجی حکم اور یہاں پھر بالکل اینڈ کر دیا اگر اب بھی کوئی باز نہیں آتا تو پھر وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لئے تیار ہو جائے اب یہ ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ سود در سود وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے جہاں ٹرانزیکشن رکھتی ہے وہ اس کو چونکے اس کا مقصد حصول ہوتا ہے اور جہاں سرمایہ کی بڑھوٹری اور پیسے کا حصول رک جاتا ہے تو اس پر نتیجتاً پیسہ اور لگایا جاتا ہے سود اور بڑھا دیا جاتا ہے پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے اور جو مقروض ہوتا ہے وہ دبتا چلا جاتا ہے اور جو قرض دینے والا ہے وہ اس کی رقم بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے جو سود ہوتا ہے وہ اصل ذر سے کہیں بڑھ جاتا ہے اور یہ ایسے معاشرے کے اندر خیرخواہی کہاں سے آئے گی ایسے معاشرے کے اندر جو استحصالی معاشرہ ہوگا اس کے اندر لوگوں کے بہمی تعلقات محبت پر نہیں بلکہ نفرت پر مبنی ہوں اس کے بجائے دوسرا جو نظام ہے قرآن کہتا ہے کہ آپ نے کسی کو دینا ہے تو قرض دینا ہے قرض دینا ہے تو قرض حسن دینا اچھا قرض اور اچھا قرض کیا ہے جس کے نتیجے میں آپ کچھ بھی کچھ بھی اس سے کچھ بھی مطالبہ نہ کرو یا کوئی بھی فائدہ نہ اٹھاؤ اور میں نے ارز کیا تھا کہ اصلاف اس طرف بھی گئے ہیں کہ مقروض کے گھر کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ کہیں یہ بھی سود کے زمرے میں نہ آ جائے کہ ہم نے اس کے سائے استعمال کیا ہے تو جس کو قرض دیا ہوا اتنی احتیاط کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کی استعمال میں نہ آئے تاکہ اس کے قرض کے عفض میں وہ کہیں سود شمار نہ ہو جائے اس لیے کہ ربا ہے اور ہر چیز کلو قرض جرہ منفعتا کوئی بھی قرض جس کے بدلے میں آپ کسی منفعت کا مطالبہ کرو یہ منفعت کی امید رکھو فہو الربا وہی تو اصل میں سود ہیں لہٰذا ہر چیز میں یہ بد اخلاقی کی بھی انتہا ہے باہمی معاشرتی تعلقات کو بھی قطع کر دینے والی چیز ہے اور باہمی خیرخواہی اور کفالت کا جو نظام ہے اس کے لیے بھی زہر قاتل ہے یہ پورے معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب ہے اور میں نے پچھلے درست میں ریفرنس دیا تھا اس حدیث کا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کم از کم درجے کا یعنی ستر سے اوپر درجے ہیں سود کے اور کم از کم درجے کا سود اتنا گناہ رکھتا ہے اس کے اندر اتنی یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا کہ جیسے کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کا مرتکہ بھو یعنی یہ اتنا بڑا گناہ اور اس کو اتنے برے اور اخلاقی گناہ کے ساتھ اور اتنے شنی گناہ کے ساتھ جو تشبیح دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرے کے اندر اس طرح کی اخلاقی بربادی کرتا ہے جہاں بھی یہ سودی معاشی نظام ہوگا اخلاقیات کا عالم یہی ہوگا اس کے مقابلے میں اسلام جو معیشت دے رہا ہے وہ ہے دے دو انفاق کر دو خرچ کر دو اگر کسی کو پیسے چاہیے آپ اس کو دے دو قرض حسن آپ کے پاس پڑے ہوئے آپ اس کو قرض حسن دے دو اس کے بدلے میں کچھ توقع نہ رکھو اور پھر اس کے لئے محلت کا تعیون کر لو محلت کا تعیون کر لیا اور اس کو دے دیا اور محلت گزر گئی اب وہ واپس دینے کے لئے اس کا ابھی تک قابل نہیں ہوا کہ وہ واپس دے دے اب مال دینے والا جو ہے وہ تو مطالبہ کرے گا کہ میرا مال مجھے واپس کرو تو فرمایا وَإِنْكَانَدُوْ عُسْرَةٍ اگر تو وہ ویسے ہی بدنیتی کی وجہ سے نہیں دے رہا تو پھر تو آپ اس کے اوپر اسر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں آپ جملہ ذرائع استعمال کر کے اس سے واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ صاحبِ عُسْرَةٍ ہے اور وہ اس کی صورتِ حال یہ ہے کہ ابھی تک وہ تنگ دست ہے اس کے اوپر خوشحالی نہیں آئی وہ آسانی سے پیسے واپس کرنے کے قابل نہیں ہوا تو فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ پھر اس کو خوشحالی تک محلت دے دو نَذِرَةٌ یہ اس نون دعا راہ کا مادہ وہی نظر دیکھنا غور کرنا انتظار کرنا محلت دینا یہ سارے اس کے معنوں کے اندر شاہد فَنَذِرَةٌ پھر انتظار کرلو یہ محلت دے دو کب تک الَمَيْسَرَةٌ اب کب تک اس کو خوشحالی ہوگی دو سال لگیں گے دس سال لگیں گے بیس سال لگیں گے ساری عمر گزر جائے گی خوشحالی ہوئی نہ پھر تو فرمایا کہ یہاں پہ جو دیا گیا تھا وہ کسی دنیوی فائدے کی توقع پر نہیں دیا گیا تھا اس لیے دیا گیا تھا کہ تُرِیدُونَ وَجْحَ اللَّهُ تم اللہ کے اللہ کی رضا مندی چاہتے تھے تو اللہ کے رضا مندی جب چاہنی ہے وہاں مطلوب کیا تھا قصب مال کی بڑھوتری سرمایے کی بڑھوتری وہاں مقصود یہ تھا اس لیے جہاں کہیں ٹرانزیکشن رکتی ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے تو کس میں ہوتا ہے سود میں اضافہ ہوتا ہے یہاں ٹرانزیکشن رکتی ہے چونکہ یہاں بنیاد تُرِیدُونَ وَجْحَ اللَّهُ ہے کہ اللہ کی رضا مندی کے لیے کرنا ہے تو پھر اللہ کی رضا مندی تو دینے میں ہے اگر تم محلت دے دوگے تو اس میں بھی اللہ کی رضا مندی ہے اور اگر ویسے ہی چھوڑ دو اس کو وَانْتَصَدَّقُ خِیرُ لَكُمْ دیا تھا قرض وہ اس کو صدقہ کر دو بجائے اس کے اوپر سود لگانے کے ویسے ہی چھوڑ دو تو فرمائے یہ زیادہ بہتر ہے اللہ اکبر یعنی نظام مختلف ہے اگر ذرا بھی تمہیں علم رکھتے ہو تو یہ دو مختلف سسٹم ہیں مختلف نظام ہیں اور مختلف نظام ہائی معیشت ہیں ایک میں مقصود اللہ کی رضا ہے دوسرے میں مقصود سرمائے کی بڑھوتری ہے اگر مقصود اللہ کی رضا ہے تو وہ قرض دینے میں بھی اللہ کی رضا ہے صدقہ کرنے میں بھی اللہ کی رضا ہے اور فراخی اور محلت دینے میں بھی اللہ کی رضا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من اندر معصرن مسلم شریف کی حدیث ہے من اندر معصرن او ودا عنہ اگر کوئی شخص کسی تنگ دست کو محلت دیتا ہے کسی بھی طرح کی محلت یعنی آپ کا حق تھا کسی پر وہ دے نہیں سکتا آپ اس کو محلت دے دیتے ہیں چلے کوئی بات نہیں آپ اور زیادہ محلت لے لو پھر دے دینا پھر کبھی کر لینا یعنی معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے اس کا مطلب صرف قرض کے لینے دینے میں نہیں ہے بلکہ ہر طرح کے معاملے میں جو کوئی پیدا کرتا ہے آسانی اور اس کو محلت دے دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے من اندر معصرن کسی بھی طرح کے تنگ دست کے ساتھ جو کوئی بھی اچھا معاملہ کرتا ہے اور اس کو محلت دے دیتا ہے او ودا عنہ یا پھر حق ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے یعنی دونوں صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ اللہ ذلا یوم القیامہ فی ذل لہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا اپنے ارش کے سائے میں جگہ دے گا ایک تو وہ سات لوگ ہیں نا کہ جو ایک ہی حدیث میں سات لوگ ہیں اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلم شریف میں بھی ہے تریمت شریف میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ جو کوئی بھی کسی معاملے میں آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی محلت پیدا کرتا ہے من اندرہ معصرن کسی کو بھی آسانی اس کو محلت دے دیتا ہے اور فراخی تک اس کو محلت دیتے رکھتا ہے یا ویسے چھوڑ دیتا ہے او ودا عنہ ہو یا ویسے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا اب دیکھیں ایک تو جو عمومی طور پر ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی اصول دیا ہے بہمی معاملات میں اور پیچھے پڑھائے ہیں وہ ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس میں معاملات کرتے وقت یہودی نہ بنا کرو اور نہ ہندو بنا کرو یعنی این اگزیکٹ حساب کرنا روپے روپے کا ٹکے ٹکے کا یہ نہ کیا کرو حساب کتاب اور چیز ہے لیکن کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کچھ تھوڑا سا زائد چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے وَلَا تَنْسَفُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ حق و حقوق کے معاملے میں کبھی بھی ایک دوسرے پر مہربانی کرنا نہ بھولو جب تم یہ اصول اپناوگے تو یہ پورا نظام ہی مہربانی کرنے کا نظام ہے یہ پورا نظام ہی خیرخائی کا نظام ہے اور فرمایا کہ یہ حساب کرو کہ مجھ سے تم نے اتنا قرض دی لیا تھا یہ جناب فلان تاریخ فلان مہینے کی فلان تاریخ تک لیا تھا اب یہ تاریخ ختم ہو گیا اب لاؤ مجھے واپس دو اس کے بعد ایک دن بھی ایک گھنٹا بھی تمہیں نہیں ملے گا اس طرح سے سختی کرنے کی بجائے اس کو چھوڑ دو محلت دے دو یہی بہتر ہے اس لیے کہ جو تم چاہتے ہو نا تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهُ وہ اس میں زیادہ ہے یعنی اسی کو بھی اقدار بڑھانی پڑے گی جس چیز کی ضرورت تھی جس چیز کا مطالبہ تھا جو مقصد تھا اسی کو بڑھانا پڑے گا یہ ہے پورا نظام معیشت جو اسلام دیتا ہے کہ اس کے اندر انفاق کرنا ہے دے دینا اب دے دینے میں مقروض کو ایک تو محلت دینی ہے اور مقروض کئی طرح کے ہوتے ہیں بعض اوقات جو قرض خواہ ہے جس نے قرض دیا ہوا ہے وہ مقروض کو محلت نہیں دیتا تو ایسی صورت میں یا کسی کو تجارتی گھاٹا پڑ جاتا ہے جس کو عربی میں افلاس یا تفلیس کہتے ہیں حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں افلاس یا تفلیس کو شخص مفلس ہو جاتا ہے یعنی کاروبار کے لیے اس نے پیسہ لیا تھا اور پیسہ ڈوب گیا اس کا کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا جس کو عمومی زبان میں دیوالیہ پن کہتے ہیں جو علم معاشیات کی اسطلاح وہ دیوالیہ ہو گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تفلیس مفلس ہو گیا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اس سلسلے موجود ہے یہ بھی مسلم شیف کی عدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس کو کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرو اور لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے اور جب وہ پیسے اکٹھے ہو گئے تو وہ پھر بھی اتنے نہیں تھے کہ اس کا وہ قرض ادا ہو سکتا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے وہ قرض خواہ کو جو اصل رقم کا مالک تھا اس کو دے دیئے اور اس کو کہا اسی پر صبر کر کیا مطلب عدالت مداخلت کر سکتی ہے ریاست جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹیٹ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست تھے تو ریاست جو ہے وہ مداخلت کر سکتی ہے اور مداخلت کر کے دیوالیا کو تحفظ دے سکتی ہے اور وہ تحفظ دینے میں یہ طریقہ کار بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے جو ہے وہ صدقات خیرات ہی کٹھا کر کہ اس کا پورا کرنے کی کوشش کرے یا پھر جو قرض خواہ ہے اس کو کہے کہ اس کی رقم کم کر دو اور یا پھر اگر کوئی اس کے ایسٹس میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو جس کو فروخت کر کے قرض اتارا جا سکتا ہے تو سٹیٹ ایسی مداخلت بھی کر سکتی ہے اس کا بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاد رضی اللہ عنہ کا کاروباری معاملہ تھا تو آپ نے پھر ان کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے منع کر دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا اپنا مال بیچ دو اور بیچ کے قرض ادا کرو تاکہ وہ ایسٹس بیچ کے بھی اگر قرض ادا ہوتا ہے تو وہ ہو جائے لیکن اس میں بھی جو فقہہ نے لکھا ہے محدثین نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اگر سٹیٹ اس طرح سے مداخلت کرے کہ مقروض کو بہر صورت قرض سے فارغ کرنا ہے صدقہ خیرات سے نہیں ہو رہا یا پھر جو قرض دینے والا ہے وہ واپس بھی نہیں کر رہا آپ اس کے ایسٹس فروخت کرنے کی نوبت آ جاتی ہے اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو بھی اسلام نے اس بات کی ممانعت کی ہے کہ اس کے جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں وہ فروخت نہ کی جائیں مثلا اس کا گھر ہے اس کے بال بچوں کا جو نانفقے کا کوئی ذریعہ آمدن ہے یا اس کے کوئی اگر کوئی ورکشاپ میں وہ کام کرتا ہے اس کے اوزار ہیں یا اگر وہ کھیتی باری کرتا ہے اس کا باردانہ یا اس کی چیزیں ہیں جس چیز کے ساتھ اس کی روزی روٹی وابستہ ہے ان ایسیٹس کو فروخت نہیں کیا جا سکتا یعنی ان کو اگر آپ فروخت کر دیں گے تو وہ تو بلکہ مفلس ہو جائے گا مزید افلاس کا شکار ہو جائے گا تو ایسے ایسیٹس جو فروخت کرنے کے بعد بھی اس کی روزی روٹی کا سسٹم چلتا رہے اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے تو گویا مکروز کی ہر صورت میں سٹیٹ مدد کرتی ہے اسلام نے سٹیٹ کو بھی اس بات کا پابند کیا ہے کہ اس کی مدد کرے جس بھی طریقے سے اس کی جان چھڑائی جا سکتے اس کو جان چھڑائے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو فرض صدقات ہیں زکاة ان کے اندر بھی ایک مد رکھی گئی ہے والغارمین اور غارمین کون ہیں وہ وہی ہیں جو قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں جو قرض چاہے بھلے وہ امیر ہوں لیکن ان کے اوپر کوئی کاروبار کا کوئی گھاٹا پڑ گیا اپنا گھر ہے اپنی روزی بھی ہے اپنی نوکری بھی ہے یا اپنا اس کا سامان اپنا کوئی روزی روٹی کا بندوبست موجود ہے لیکن وہ قرض کے بوجھ تلے دب گئے ہیں کسی بھی وجہ سے تو وہ غارمین ہیں یا کہیں زمانت دے بیٹھے ہیں اس میں پھس گئے ہیں تو کسی بھی طرح سے کوئی شخص پھس گیا ہے تو اسلام یہ بہنی جو کفالت اور خیرخائی کا نظام دیتا ہے اس میں سٹیٹ کو بھی پابند کرتا ہے کہ اس کی مدد کرے گویا مدد سرمایہ دار کی نہیں ہے مدد کس کی ہے مدد اس کی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے غریب کی مفلس کی اس کی زیادہ مدد ہے سرمایہ دار کے سرمایہ کو تحفظ موجود ہے اس کو بھی موجود ہے اگر وہ اپنا کلیم نہیں چھوڑتا تو اس کے کلیم کو بھی اس شریعت نے تحفظ دیا ہے اور اگر وہ چھوڑ دے تو اس کو ترغیب بھارا لیے دی ہے کہ اگر وہ چھوڑ دے گا تو اس میں اس کو زیادہ فائدہ ہے تو ریدو نا وجہ اللہ اسی کام کو تو یہ فَنَاظِرَةٌ اِلَا مَيْسَرَا مُولَك دے دے اس کو خوشحالی تک وَن تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمْ اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ تاون اور خیرخائی کی انتہا ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دے ویسے صدقہ کر دے دیا تھا کرز ویسے چھوڑ اِن کن تم تعالیمون اگر علم ہو تو یہ بہت بہتر چیز ہے وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ لَلَّا دیکھیں یہ سارے کام آخرت کو مد نظر رکھے بغیر نہیں ہو سکتے وَتَّقُوا اور ڈرُو يَوْمَنْ اس دن سے تُرْجَعُونَ فِيهِ لَلَّا جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے ثُمَّ تُوَفَّا کُلُّ نَفْسٍ مَا کا ثبت اس دن پورا پورا دیا جائے گا تُوَفَّا پورا پورا دیا جائے گا کُلُّ نَفْسٍ ہر جان کو ما کا ثبت جو بھی اس نے کمایا وَهُمْ لَا يُدْلَمُونَ اور ان کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا یہ اس آیت کے بارے میں مختلف مفسرین نے لکھا ہے اور خاص طور پر علامہ شوکانی علیہِ رحمہ اور علامہ ابن کسیر نے بھی لکھا ہے کہ مختلف یہ جو آیت ہے وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ لَلَّا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی نازل ہونے والی آخری آیت یعنی نزولی اعتبار سے سب سے آخری آیت یہ ہے اور بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے علامہ ابن کسیر نے چند روایات لکھی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے بعض آثار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد اکتیس دن تک آپ اس دنیا میں رہے اس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور بعض روایات میں ہیں صرف نو دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حکم فرمایا کہ اس کو ربا اور دین کے درمیان رکھ دیجئے یعنی اس سے پیچھے ربا کی آیات ہیں یعنی سود والی آگے جو آیت آ رہی ہے وہ آیت دین ہے یعنی قرض کی آیت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ اس کو درمیان میں رکھ دیجئے تو ان سارے آثار سے یہی واضح ہوتا ہے اور کہ یہی آیت آخری آیت نزولی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ویسے بھی جو دین کی آیت ہے جو بعد میں آئی یعنی اس سے پہلے جو ربا کی آیات ہیں یہ نزول کے اعتبار سے بلکل آخری آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ خود از خود یہ آیات بلکل آخر پہ نازل ہونے والی آیات یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ کے اندر یہ اپنا قول موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلکل جو آخری آیات جو آخری وحی آئی ہے یا آخری آنے والی وحی میں سے ایک وحی یہ ہے جس میں آیات ربا اور آیات دین اس کے اندر نازل ہوئی ہے قرض اور یسود کے معاملات اور اس کی وجہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بھی فرمائی کہ چونکہ لوگوں کے ذہن تیار نہیں تھے اور اس کو تیار کیا گیا وہی جو تدریج کی بات ہے جیسے شراب کے بارے میں لوگ ایک دم حکم آ جاتا تو شاید ان کے لئے چھوڑنا مشکل ہوتا اسی طرح سود کے بارے میں اور قطعی حکم تو پھر دس ہجری کو آیا ہے جس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے حج کے لئے اور حج کے موقع پر آپ نے اعلان کیا کہ جو بھی سود آج تک میرے چچا باس کا تھا ان کے ذمہ تھا دینا یا ان کے لئے تھا لینا ہر طرح کا سود ختم اور اس بنیاد پر کہ لا تظلمون ولا تظلمون نہ تو تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جا جو پچھلی آیت نبی دوسو ناسک اندر آیا کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا یعنی اصل ذر جو ہے اس کے بعد اصل ذر دیا جائے گا اصل ذر لیا جائے گا اگر کوئی شخص کسی کا اصل ذر روک لے اس پر ظلم ہوگا کسی کا اصل ذر کوئی روک لے اس پر ظلم ہوگا لہٰذا یہ دونوں صورتوں میں اصل ذر تو واپس کیا جائے گا چاہے ادھر سے ادھر کو جانا ہو چاہے ادھر سے ادھر کو آنا ہو لیکن سود آج کے بعد بند یعنی قطع حکم آگیا اس لئے میں نے ارز کیا تھا کہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس کو بطور پولیسی اختیار کیا جانا چاہیے جو قرآن پولیسی دے رہا ہے کہ جس وقت آپ نے یہ حکم سن لیا اللہ کا قرآن حکم دے رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو لہٰذا ساری کی ساری سودی ٹرانسیکشنز اسی دن سے بند ہو جانی چاہے اور اگر آپ پوری دنیا کے ساتھ ساری ٹرانسیکشن بند بھی کر دیں اور سود دینے سے ویسے انکار کر دیں کہ ہم نے سود جن کو دینا ہے ہم نہیں دیں گے جن سے لینا ہے ہم نہیں لیں گے آج کے بعد صرف اصل در کا تبادل ہوگا بس اور کچھ نہیں ہم دیں گے لیں گے اگر آپ یہ پولیسی اپنا لیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتِیتُم مِن زَكَاةٍ تُرِدُونَ وَجْحَ اللَّهُ اُولَائِكُمُ الْمُدْعَفُونَ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارا فائدہ اسی بات میں ہے کہ تم اپنے سارے معاملات کی بنیاد اللہ کی رضا بندی رکھو اور اپنے مالوں کو بڑھانے اور جو مالی تحفظ ہے اس کو سامنے نہ رکھو اور اس ساری کی بنیاد ظاہر ہے کہ اگر آخرت کا عقیدہ کلیر نہ ہو اور آخرت کے لیے انسان نہ کر رہا ہو تو دنیا میں تو پھر یہی دل کرتا ہے کہ یہی پہ پیسے بڑھتے ہوئے نظر آنے چاہیے یہی پہ ترقی ہوتی ہوئے نظر آنے چاہیے یہی پہ اگر سرمایہ بڑھے گا اور جدید مغرب کا جو تصور ہے تصور ترقی وہ یہی ہے سرمایہ کی بڑھتری کا نام ترقی ہے کہ اگر آپ سرمایہ بڑھانے کا اور اس کے سارے مواقع اپرچونٹیز حاصل رکھتے ہیں اگر ہر ایک کو مہیا ہے تو اس کا مطلب ہے ترقی کے راستے سب کے لیے کھلے اور ترقی سے مراد سوائے مادی ترقی کے اور سرمایہ کی بڑھتری کے اور کچھ ہے ہی نہیں آپ اگر ان کو یہ سمجھانا شروع کر دیں کہ جناب اللہ کی رضا کے لیے بھی کوئی کام کرتے ہیں کیوں یہ نظام ہی مختلف ہے یہ اپنی اپنے اوریجن کے اعتبار سے اپنی بنیاد کے اعتبار سے یہ نظام مختلف ہے یہ انفاقی نظام ہے اور سودی نظام نظام معیشت وہ قصبی نظام اب اگلی آیت پڑھنے سے پہلے آیت دین ہے اور دین کہتے ہیں قرض کو اور یہ قرآن پاک کی سب سے لبی آیت ہے توالت کے اعتبار سے اور اس کو آیت دین یا آیت مدائنہ یعنی لین دین قرض دینا یا قرض لینا اس کے دونوں الفاظ اس کے لیے بولے جاتے ہیں تو اس اتنی لمبی آیت اور اس کے اندر احکام بیان کیے گئے اس کی ضرورت کیوں پڑی اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ سود کی تو حرمت کر دی سود تو حرام ہے نہ لینا نہ دینا تجارتی معاملات ہر چیز خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ تعالی آکھل الربا اللہ تعالی نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر ومؤکلہ اور اس کو کھلانے والے پر اور وکاتبہ اس کو لکھنے والے پر وشاہدہ اس پر گواہ بننے والے پر یعنی ان سب پر اللہ نے لعنت کیا پھر ساتھ فرمایا وَهُمْ فِيهِ سَوَا یہ سارے برابر ہیں یعنی اس پر کھانے والا کھلانے والا سب برابر ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا نظام قائم نہیں کیا جا سکتا جو سودی معیشت والا نظام اب اس کا مطلب ہے نہ تجارتی سود نہ ویسے لیندین کے قرضوں میں سود تو پھر بھی پھر کون سی صورت رہ گئی اگر آپ نے مال ایک دوسرے کو دینا ہو بہمی خیرخائی کا مظاہرہ کرنا ہو ایک نے مالدار نے دوسرے کو جو مفلس ہے اس کو فائدہ پہنچانا ہو یا پھر مفلس جو ہے وہ پیسہ لینا چاہے تو کس بنیاد پر لے پھر بنیاد تو ایک ہی رہ گیا اور وہ صدقہ تو صدقہ جو ہے وہ یا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر صاحب سربت جو ہے وہ صدقہ کرنے کے پر تیار ہو جائے یہ ترغیب دی گئی کوئی لازمی تو نہیں ہے لازمی صدقات تو دے دیئے جو فرض زکاة ہے وہ تو اس میں دھائی پرزنٹ نکال دی باقی مال پڑا ہوا ہے وہ نہیں دینا چاہتا تو اسلام ترغیب تو دیتا ہے اس کے اوپر کوئی پابندی آئید نہیں کرتا کہ وہ لازمان دوسروں کو دے اور ایسے نظام میں اسی طرح جو مفلس ہے جو ضرورت مند ہے وہ صدقہ لینا نہیں چاہتا اگر وہ سود پہ بھی نہیں لے سکتا اور صدقہ بھی وہ لینا نہیں چاہتا سرمایہ دار صدقہ کرنا نہیں چاہتا ایسی صورتحال میں ایک ہی صورت باقی بچتی ہے اور وہ یہ ہے کہ قرض پر لیندین کیا جائے ایک دوسرے سے ادھار لے لیا جائے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار دینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جس شخص کے پاس سرمایہ موجود ہے وہ اپنے کسی بھائی کی خیرخائی کرتا ہے اس کو قرض دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے خوشخبری کا اظہار فرمایا اور بہت ساری احادیث کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص پیسہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جو ہے وہ درجات بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرض دے دیتا ہے تو قرض دینے کے بعد مقروض اس کو واپس نہیں کر سکتا تو جس مولت کو تیع کیا گیا تھا اس مولت کے بعد جتنے دن گزریں گے ہر دن کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے صدقہ لکھتے ہیں یعنی ہر دن اس نے اتنا صدقہ کیا علا حاضر قیاس مختلف حدیث آئی ہیں جس میں قرض دینے کی ترغیب بیان ہوئی ہے کہ قرض دیا کرو دوسری طرف قرض لینے والے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے اور اس بنیاد پر اس نیت سے لیتا کہ میں واپس کر دوں گا قرض حسن ہے اور اس نیت سے لیتا ہے کہ میں واپس کر دوں گا ضرورت مند بھی ہے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض مانگتا ہے واپس کرنے کے نیت ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی واپسی میں اس کا بددگار ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باہنے نظام میں ایک اسلامی معاشرے کے اندر قرض کا جو لیندین ہے یہ ایک انتہائی محمود اور مطلوب عمل ہے اس کو قطعا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی شخص قرض لیتے وقت یہ سمجھے کہ میں کوئی غیر شریع کام کر رہا ہوں یا کوئی شخص قرض دیتے وقت اس بات کا اظہار کرے کہ یہ کس مسئیبت میں مجھے ڈال دیا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ حساس معاملہ ہے جب بھی قرض دیا جائے گا قرض پر معاملہ تو رہ گیا قرض کا جب صدقہ نہیں دینا صدقہ نہیں لینا سود نہیں دینا سود نہیں لینا تو پیچھے سوال تو یہی رہ گیا کہ پھر قرض دے دیں اور قرض اگر کوئی شخص لیتا ہے اور اس پر پھر یہ نازک اور حساس معاملہ ہے اس میں ذرا سا بھی تساہل ہو جائے اور ذرا سا بھی کوئی کسی ایک سے خطا ہو جائے تو اس سے بجائے معاملات صدرنے کے اور محبت بڑھنے کے اس میں محبت ختم ہونے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں نفرت بڑھنے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ جگہ جگہ آپ نے لکھا وہاں دیکھا ہے ادھار محبت کی کینچی ہے اور آپ ادھار لیں گے تو اس سے محبت ختم ہوتی ہے تو محبت ختم نہیں ہونی چاہیے اس لئے اسلام نے یہ حقام دی ہے یعنی اس جو باہمی خیرخائی کی بات قرض کے لینے دینے کو بھی خیرخائی سمجھا جائے قرض لینے والا بھی اس کو اپنی خیرخائی سمجھے اگر کوئی دیتا ہے اور جو دینے والا اس کو بھی خیرخائی سمجھے اگر اس خیرخائی کے نظام میں دیکھیں گے تو یہ محبت بڑھنے کا ذریعہ ہے یہ محبت ختم ہونے کا ذریعہ نہیں ہے یہ غلط تصور ہے کہ ادھار محبت کی کینچی ہے ادھار محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے بشرتے کہ اس کے پیچھے جذبہ یہ ہو کہ میں نے خیرخائی کے لیے ہم تو ادھار دیتے ہیں کہ مہینے پہ پچاس رپے دو مہینے پہ سو رپے تین مہینے پہ ڈیڑھ سو رپے یہ ہم تو ادھار اس لئے دیتے ہیں اور وہ ادھار نہیں ہے وہ سود ہے جب آپ اس کے بدلے میں کوئی فائدہ تیع کر لیتے ہیں یا اس کے بدلے میں آپ قیمت بڑھا لیتے ہیں ادھار کے بدلے میں صرف اس لئے کہ میں کیمت بڑھا لوں یا کوئی بھی اور مقصد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو قصبی بنیاد پر دے رہے ہیں سودی معیشت کو بنیاد بنا کر دے رہے ہیں آپ اس کو اسلامی معیشت بنیاد بنا کر قرض نہیں دے رہے جو شخص اسلامی معیشت کو بنیاد پر قرض دے گا وہ گویا تریدون وجہ اللہ کی بنیاد پر دے گا وہ اللہ کی رضا مندی چاہنے کے لیے قرض دے گا قرض دیتے ہوئے اس کو خیال ہوگا کہ میں اس کو قرض دوں گا اس کی ضرورت پوری ہوگی میرا اللہ قیامت کے دن میری ضرورت پوری کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بھائی کی کسی ضرورت میں اس کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں مدد کرتا ہے جو کسی کی یہاں مصیبت دور کرتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتیں دور کرے تو جب پیچھے سپیرٹ یہ ہو تو پہ ادھار کبھی بھی محبت کی کہنچی نہیں ہے ادھار محبت کا ذریعہ ہے لیکن ان نازک چیزوں کو اور نازک باتوں کو اور نازک پہلوں کو ضرور ایڈریس کر لیا جائے جو بہمی نفرتوں کا باعث ہو سکتی اور وہ کیا ہے تین باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس سے ساری باتیں واضح ہو جائیں گی پہلی تو بات یہ ہے کہ مدد مقرر کر لی جائے دوسری بات یہ ہے کہ تحریر کر لی جائے اور تیسری بات یہ ہے کہ گواہ مقرر کر لی جائے تاکہ کسی بھی قسم کا اشکال پیدا نہ ہو اور آپس میں کوئی بھی ایسی غلط فہمی کا امکان نہ ہو جو نفرت بڑھا سکتی تاکہ وہ محبت اور خیرخواہی کا جذبہ جس جذبے کو اسلام پروان چڑھانا چاہتا ہے وہ جذبہ باقی رہے اس لیے فرمایا کہ اس کو لکھ لیا کرو اس کی مدد مقرر کر لیا کرو اس کی لیے گواہ بھی مقرر کر لیا کرو یہ ہے آیت دین اور اس کے اندر مختلف احکامات جو دیے گئے ہیں اب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات کی سمجھ آتی جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو یا اے ایمان کا دعوہ کرنے والو اذا تداینتم بدین جب بھی تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو بدین کوئی بھی قرض مقررہ مدد تک یعنی اس کی مدد مقرر ہونی چاہئے فقتبو ہو پس اس کو لکھ لیا کرو اب یہ جو حکم ہے فقتبو ہو یہ حکم ہے اور حکم عام طور پر وجوب کے لیے ہوتا ہے یعنی فرض کرنے کے لیے اور اللہ کا حکم اس سے بڑا اور حکم کون سا ہو سکتا ہے تو فقتبو ہو کا مطلب ہوگا لکھ لیا کرو اور یہ حکم ہے اس لیے بہت سارے لوگوں نے اور بہت سارے مفسرین اور علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو لکھ لینا ہے کسی بھی قرض کو اور کسی بھی دیل کو آپس میں جو بھی معاملہ کرتے ہیں اس کو لکھ لینا یہ فرض ہے اور اگر کوئی شخص نہیں لکھتا تو وہ گناہگار ہوتا اس کے بارے میں حدیث میں جو وعید آئی ہے وہ یہ نہیں آئی کہ جو نہیں لکھتا وہ گناہگار ہوتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے کسی عذاب کا مستحق ہوتا یہ نہیں ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے نہیں لکھا اور پھر اس کے بعد کوئی جھگڑا پڑ گیا نہیں لکھا مدت ختم ہو گئی کوئی جھگڑا پڑ گیا آپس میں کوئی غلط خیمی پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مدد نہیں کرتا جس نے نہیں لکھا یعنی جس نے لکھنے کی زہمت گوارہ نہیں کی اور نہ ہی اس کی طرف سے وہ صدقہ ہوتا ہے گویا کہ اس کو نقصان ہوتا ہے اس صورت میں اگر کوئی جھگڑا پڑ جائے اور اس نے اللہ کے حکم کی خلاورزی کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی وعید نہیں فرمائی تو اس سے لوگوں نے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے یہ استحباب کے لیے یعنی یہ پسندیدہ بات ہے واجب نہیں اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آگے چل کے اسی جو آیت دین ہے اس کے بعد جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 282 اس میں آیت نمبر 282 نہیں آیت نمبر 283 کے اندر اللہ تعالی نے فکرمائے فَإِنْ آمِنَ بَعَدُكُمْ بَعَدًا فَلْيُدِّلَّذِ تُؤْمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهِ وہاں فرمایا کہ اگر اعتماد ہو وہاں رہن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر گروی رکھ دیا جائے وہ آگے آئیں گے مسائل لیکن وہاں پہ ایک بات اللہ کریم نے ارشاد فرمائی فَإِنْ آمِنَ اگر تمہیں اعتبار ہو تو پھر جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ اس کو ادا کر دے گویا اعتبار ہو تو پھر رہن رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور پھر تحریر کی بھی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ عمر ہے یہ حکم ہے اللہ کا لیکن یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے یہ جو آیت نمبر دو سو تراثی ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آیت نمبر دو سو تراثی کا تعلق صرف رہن کے ساتھ اور وہ رہن میں کوئی چیز آپ گروی رکھو یا نہ رکھو ویسے کسی کو اعتبار ہو تو بغیر گروی رکھنے کے کرز دے دے تو وہ اللہ تعالی نے اس پہ اجازت دی ہے کوئی حرج نہیں ہے اس پر اگر نہ لکھو نہ تحریر کرو یہ ہو سکتا ہے اس کا تعلق گروی نہ رکھنے کے ساتھ ہے تحریر کرنے کے ساتھ نہیں ہے اگر اس کو آپ الگ نکال لیں گے صرف گروی رکھنے کے ساتھ مخصوص سمجھیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تحریر کرنا واجب ہے اگر کوئی شخص تحریر نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا اب اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ایک حکم دیا ہے اور اتنی تفصیل کے ساتھ تو کسی اور معاملے کا حکم ہے ہی نہیں گواہ بنا لو گواہ بھی اس طرح سے ہوں پھر کوئی چھوٹی بات ہو یا بڑی مات ہو اختہت کا اظہار نہ کیا کرو سستی نہ کیا کرو یہ ساری تفصیلات یہی بتاتی ہیں کہ لکھ لینا اللہ کو پسند ہے اور یہ صرف مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے اور فرض ہے اس کو اس میں کسی قسم کی کتاہی نہیں کرنی چاہیے چونکہ اللہ کریم نے اس کے بعد وہ اسباب بھی بیان کر دی وہ علتیں بھی بیان کر دی کیوں کہا گیا ہے لکھنا اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں لکھتا اور ان میں سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کل کلان کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار نہ سٹیٹ ہے نہ ریاست اس کے جمع دار بنے گی اور نہ ہی شرعن اس کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مدد ملے گی واللہ وعدل وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِلْعَدْلِ یعنی اس کو لکھ لیا کرو اور لکھے کون وَلْيَكْتُبْ پس چاہیے کہ لکھے بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان کاتبون جو لکھنے والا ہے بِلْعَدْل وہ انصاف کے ساتھ لکھے عدل کے ساتھ ظلم نہ کرے یعنی جو بات ہے پوری پوری عدل کا مطلب ہے پوری پوری وہ پوری پوری بات لکھے جو دیا جا رہا ہے جو لیا جا رہا ہے جب تک لیا جا رہا ہے جو مدت ہے جو وعدہ ہے وہ ساری بات پوری پوری لکھے اور لکھنا کس نے ہے کاتب نے لکھنا ہے وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ اور جو کاتب ہے لکھنے والا وہ انکار نہ کرے ان یکتبہ کیے وہ لکھنے سے انکار کر دے وہ اس بات کا انکار نہ کرے ان یکتبہ یہ کہ وہ لکھے کما علم اللہ جس طرح اللہ نے اس کو لکھنے کا علم دیا اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے تو وہ لکھ دے یہ اسی طرح جیسے آج کل یہ کاتب ہمیں وسیقہ نویس بیٹھے ہوتے ہیں عرضی نویس کہ آپ ان کے پاس جا کے کوئی بھی معاہدہ کوئی بھی تحریر لکھوانا چاہو تو آپ چلے جا تو وہ پروفیشنل ہوتے ہیں رائٹرز وہ لکھنے کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کوئی بھی انکار نہیں کرتا آپ چلے جائیں انہوں نے اپنی فیس لے نہیں ہوتی ہے تو وہ فیس لے کے آپ کو لکھ دیتے ہیں لہٰذا کوئی بھی ایسی صورتحال ہو کہ لکھنے والے کم ہوں اور معاملہ درپیش ہو تو لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے یہ اس کے لئے بھی حکم ہے اچھا اس کو چاہیے کہ وہ لکھے یعنی کاتب کو چاہیے کہ وہ لکھے ولیملل لکھوائے کون یہ ولیملل املا کروائے لکھوائے کون لکھوائے اللذی علیہ الحق جس کے اوپر حق ہے یعنی جو لے رہا ہے نا قرض وہ املا کروائے وہ تحریر کروائے گا اب وسیقہ نویز کے پاس آپ جا کے بیٹھ گئے ہیں تو تحریر کس نے کروانی ہے جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے پورا پور میں اتنا قرض لے رہا ہوں اتنے دنوں بعد واپس کروں گا یہ تحریر ہے جو بھی کچھ ہے وہ املا کروائے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے لکھوائے وَلَا يَبْخَسْ مِنُوْ شَيْنُ اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے فَإِنْكَانَ الَّذِي عَلِهِ الْحَقُ سَفِيحًا اَوْ دَعِيفًا پس اگر جس کے اوپر حق ہے یعنی مقروض جو ہے وہ ایسا ہو سفیحًا او دعیفًا وہ نہ سمجھ ہو یا پھر کمزور سفیح کہتے ہیں ایسے شخص کو جو ذہنی طور پر کمزور ہو ضعیف ایسے شخص کو کہتے ہیں جو جسمانی طور پر کمزور ہو یعنی یا تو وہ نہ سمجھ ہو بچہ ہو یا پھر بڑا ہونے کی وجہ سے جسمانی کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو اور وہ نہ لکھوا سکے اَوْ لَا يَسْتَتِيُوْ اَيُمِ اللَّا یا پھر کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ لکھوا نہیں سکتا نہ تو اس میں نہ سمجھیے نہ ہی وہ جسمانی طور پر کمزور ہے وہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے کوئی وجہ ہو کہ وہ نہ لکھوا سکتا ہو فَلْ يُمْ لِلْوَلِيُّهُ بِالْعَدْ پھر چاہیے کہ اس کا جو ولی ہے وہ لکھوائے اور وہ بھی پورا پورا لکھوائے عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِرْ رِجَالِكُمْ اپنے مردوں میں سے دو گواہ بھی بنا لیا کرو تاکہ مسئلہ کوئی بھی غلط فہمینہ میں نہ رہے مدت مقرر کرنی تحریر کر لینی کوئی بھی دین کا معاملہ ہو اور تیسری بات گواہ مقرر کر لینے فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِي پس اگر نہ ہوں دو مرد یعنی ایسی کوئی جگہ ہو ایسی سیچویشن ہو کہ دو مرد آویلیبل نہ ہوں فَرَجُلُن پس ایک آدمی وَمُرْعَتَان اور دو عورتیں پھر ایک مرد کی جگہ پہ دو عورتیں رکھلو مِمَّنْ تَرْضَوْنَا جو تمہیں پسند ہوں مِنَ الشُهَدَائِ گواہ کے طور پر یعنی گواہ بنانے کے لیے جو بھی تمہیں پسند ہو مردوں کو عورتوں کو مِمَّنْ تَرْضَوْنَا پسند کی بات کیا ہے شریعت نے گواہ کا ایک میعار مقرر کیا واقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو تو مسلمانوں کا جب آپس میں معاملہ ہو رہا ہو تو کوئی غیر مسلم اس کا گواہ نہیں بن سکتا البتہ زمی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس وقت کوئی زمی بھی اس کا گواہ بن سکتا ہے لیکن مسلمان کا مسلمان کے ساتھ معاملہ ہو تو کوئی یعنی وہ شرائط ہیں جو احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں جو کسی ایک عادل گواہ کے لیے ضروری وہ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُهَدَاءَ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو شرائط شریعت نے آید کی ہیں ایک گواہ پر وہ گواہ کی شرائط جس پر پورا اترتی ہوں جس پر پورا آتی ہوں ان میں سے کوئی ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لو موسیقا 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 موسیقی